اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تنزیلہ ویلکم کرتی ہوں تنزیلہ کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں علو کے لولی پاپ ماشاء اللہ بہت مزے کے بنے اور ان کو بنانا بہت آسان ہے ان کو بنانے کے لئے یہ دو عدد میرے پاس علو ہیں ان کو اچھی طرح میش کر لینا ہے اس طرح کر کے ان کو میش کر لیں اب اس میں تھوڑی سی سبز مرچیں ڈال دیں ری کٹی ہوئی اور تھوڑا سا اس میں سبز دنیا ڈال دیں اور تھوڑا سا اس میں پیاز ڈال دیں ایک چمچ کے قریب اور ایک چمچ اس میں لیموں کا جوس ڈال دیں اور اس میں تھوڑی سی ڈال دیں لال مرچوں کا پوڈر اور ایک چمچ بھر کے اس میں چلی فلیکس ڈال دیں اور ایک چمچ بھر کے اس میں نمک ڈال دیں اور ایک ہافتی سپون سے تھوڑا سا کم اس میں کالی مرچوں کا پوڈر ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا گرہ مسالہ ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا اس میں دھنیا پودر اور زیرہ پودر ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا اس میں آم چور پودر ڈال دینا ہے اور ایک چمچ اس میں سویا سوس ڈال دینا ہے اس طرح نا اب اس میں دو چمچ کون فلور کے ڈال دیں اور تین چار چمچ اس میں بریڈ کرمز ڈال دیں تین چار چمچ ڈال دیں اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں اچھی طرح اس طرح کر کے ان کو مکس کر لیں اب آتھوں کو گریز کر لیں ہر بار گریز کرنی اور اس طرح کے یہ بنا لینے وال اب یہ میدہ دو چمچ اس میں تھوڑی سی کٹیوی لال مرچیں ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچیں ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو نہ لیوی بنا لینی ہے اس طرح اس طرح نہ لیوی بنا لینے اس کو پانی ڈال کے نہ مپس کر لیں اچھی طرح اور یہ لیوی بن جائے گی تھوڑا تھوڑا کر کے نہ پانی ڈالنا ہے اب یہ اس لیوی میں کوٹ کریں ان کو بال کو اور اس میں ڈال دیں بریڈ کرمز میں دوبارہ اس میں بریڈ کرمز کوٹ کر لیں اور سائیڈ پر رکھتے جائیں یہ سارے میں نے بنا لیئے فائل کو گرم کریں اور اس کو نہ سٹیک کے ساتھ نہ چیک کریں اگر ببل بنتے ہیں تو پھر نہ اس میں وہ ڈال دیں بال اس طرح سارے ڈال دینے ہیں سارے ہی ڈال دیں یہ ہو رہا ہے اب ان کی سائیڈ چینج کر لیں اور نہ ہائی فلیم پہ نہ ان کو کرنا ہے فرائی چار پانچ منٹ میں نہ یہ ہو جائیں گے ہائی فلیم پہ نہ یہ دیکھیں یہ ہو گئے اب باقی کے بھی ڈال دیں اور پلیز چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کیا کریں اور کومنٹس کیا کریں اب ان پہ نہ ٹو سپیک لگا لیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کہ بنیں آپ لوگ بھی بنائیں انجوائے کریں ہمارمزان میں اور خوش رہیں خوشیاں بانٹیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ